بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید وہ خواب دیکھ رہی تھی خواب بہت زیادہ خوبصورت تھا وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت انچائی پر جا رہی ہے اور آسمانوں پر اڑ رہی ہے خود کو بہت مطمئن اور مسرور محسوس کر رہی تھی اور پھر اس کی صبح کے وقت آنکھ کھل گئی اس نے اپنی خواب کا ذکر اپنی اسلامیات کی ٹیچر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ ترقی کرے گی بہت زیادہ کامیاب ہوگی اس کے پاس خوب دولت اور شہرت ہوگی روپیہ پیسہ ہوگا اور وہ افسردگی سے مسکرادی کہ وہ تو بہت زیادہ غریب ہے وہ کیسے دولت مند ہو سکتی ہے مگر اس کی ٹیچر کا کہنا تھا کہ وقت اور حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ایک پل لگتا ہے انسان کی قسمت بدلنے میں انسان کو لگتا ہے کہ یہ کام ناممکن ہے مگر رب کو نہیں رب کے لیے سب کچھ ممکن ہے ہایا نے ان کی باتوں پر سر ہلایا اور دل ہی دل میں ان کی باتوں پر آمین کہا کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو اور پھر اس کے بعد وہ اپنی دوست کے ساتھ کینٹین میں آگئی اور باتیں کرنے لگی یار تمہیں بھی پتہ ہے ہمارے گھر کے حالات کا اس وجہ سے میرا ٹرپ کے ساتھ جانا بہت مشکل ہے اممہ اتنی مشکل سے میرے کالج کی فیز دے رہی ہے اگر میں نے ٹرپ پہ جانے کا نام لیا تو پہلے تو میری بہت بے عزتی ہوگی اور پھر وہ مجھے جازت بھی نہیں دے گی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اگر تم میری بات مانو تو تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں میری خالہ نے بھی یہ کام کیا تھا اور آج وہ سونے میں کھیل رہی ہیں کون سا طریقہ مجھے بھی جلدی بتاؤ ہایا نے بے چینی سے پوچھا اس شہر میں ہی ایک بہت مانا ہوا عامل رہتا ہے اس کے پاس بہت سے وزائف اور عمل ہوتے ہیں جو بھی شخص اس کے بتائی ہوئے عمل کو کرتا ہے وہ کچھ ہی دنوں میں امیر ترین بن جاتا ہے پیسہ کیسے ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے لیکن اس عامل کی کوئی فیز بھی تو ہوگی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ہایا مایوسی سے بولی تم پیسوں کی فکر مت کرو بس میرے ساتھ چلو آج ہی ہم بریک کے وقت آدھی چھٹی لے کر وہاں چلے جائیں گے اگر میری امی کو پتا چل گیا تو خوف زدہ ہو کر بولی تمہاری امی کو یا تو تم بتا سکتی ہو یا میں بتا سکتی ہوں اب بتاؤ ہم دونوں میں سے کون بتائے گا کوئی بھی نہیں بلکل بریک کے فوراں بعد وہ دونوں اسی عامل کے پاس پہنچ گئی وہ عامل عجیب و غریب نکوش کا مالک تھا اسے دیکھ کر ہایا چند لمحے خوف زدہ ہو گئی پھر ہایا نے اپنا معاملہ اسے بتایا عامل نے اسے تین دن کا وظیفہ بتایا تمہارے غلام ہو جائیں گے تم جو چاہو ان سے کروا سکتی ہو لیکن تم نے یہ عمل نہایت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے اور ہایا کو چند ہدایات دی اور اس نے اس عمل کی ایک بھاری بھر کم فیس لی تھی جو کہ اس کی دوست نے ادا کی یہ عمل بہت ہی زیادہ مشکل تھا اور اتنا خطرناک کہ اس میں جان جانے کا بھی انتیشہ تھا ہایا ٹرپ کے ساتھ تو نہیں جا سکی تھی مگر یہ عمل کرنے کی دھن اس کے دماغ پر سوار ہو چکی تھی وہ ہر وقت ہایا کے دماغ میں جرنات والی بات گردش کرتی رہتی کہ اگر میں یہ عمل کروں تو شاید ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں اور پھر وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئی کہ وہ اس عمل کو ضرور کرے گی اور آج ہی شروع کرے گی ہایا نے رات کو وہ عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہایا نے دیکھا کہ وہ عمل صرف تین دن کا تھا جیسے ہی ہایا نے تسلی کر لی کہ سارے گھر والے سو چکے ہیں تو اس نے عمل کرنا شروع کیا اور زمین پر بیٹھ گئی اس نے کتاب کھولی ہی تھی کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی ہایا ایک دم سے ڈر گئی اسے شدید غصہ بھی آیا جیسے اس نے دروازہ کھولا سامنے کوئی نہیں تھا یہ کیا مزاک ہے دوسری دفعہ جب اس نے عمل شروع کرنا چاہا تب بھی ایسے ہوا اسے لگا کہ اس کی چھوٹی بہن مزاک کر رہی ہے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی امی کھڑی تھی ان کی آنکھیں دہشت سے لال ہوئی پڑی تھی میری طبیعت بہت خراب ہے میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو اور ساتھ دوائی لیاؤ اپنی ماں کے لیے چائے بنانے کے بعد جیسے ہی اس نے اپنی ماں کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور اپنی ماں کو چائے دینا چاہی اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کی ماں نے کہا کہ میں نے تو چائے کا کہا ہی نہیں میں تو کافی دیر سے سو رہی ہوں ہیہ کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا اس نے خود کو تسلی دینے کی خاطر اپنا وہم قرار دیا کچھ دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی پھر تسلی کی کہ سب گھر والے سو چکے ہیں یا نہیں جب اس کو تسلی ہو گئی تو ہیہ اپنے کمرے میں آ کر دوبارہ سے عمل شروع کرنے لگی اسے عمل شروع کیے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی ہیہ کو شدید غصہ آیا لیکن پھر اس نے ٹارچ آن کی اور عمل کرنے لگی آج ہیہ کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو گیا تھا ہیہ کو حیرت کا جھٹکہ لگا کہ جیسے ہی اس نے عمل کے آخری الفاظ ادا کیے اسی وقت لائٹ آ گئی اسے رات میں چائے بنانے کی عادت تھی آج ہیہ کو تھکن بھی شدید ہو گئی تھی وہ کچن میں آ گئی اور چائے بنانے لگی کچن میں کھڑے اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی یہ رفتار کسی عام انسان کی نہیں تھی بلکہ کسی اور چیز کی تھی ہیہ کو سمجھ نہ لگی لیکن اسے محسوس شدت سے ہوا ہیہ نے اپنا وہم سمجھا اور خود کو تسلی دی کہ ہوا کا تیز جھونکا ہوگا اور دوبارہ سے چائے بنانے لگی تھوڑی دیر گزری تھی جب یہ عمل دوبارہ ہوا کوئی تیز رفتاری سے دوبارہ کھڑکی کے سامنے سے گزرا اب اسے تجسس ہونے لگا کہ آخر کون ہے ہیہ نے کچن کی کھڑکی سے باہر جھانکنا چاہا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا باہر بہت اندھیرہ تھا ہیہ نے باہر جانے کا سوچا اور اپنے دل کو مضبوط کرتی ہوئی باہر نکل آئی ہیہ نے نہایت احتیاط سے دروازہ کھولا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور خاموشی سے باہر نکل آئی باہر اندھیرہ تھا اس کے سہن میں لگے برگت کے پیڑ نے ہر طرف اپنے سائے ڈال رکھے تھے اچانک ہیہ کے ذہن میں اپنی دادی امی کی آواز گونجنے لگی جنہوں نے ہیہ کو شام کے بعد اس پیڑ کے نیچے آنے سے منع کیا تھا تمام سوچوں کو جھٹک کر وہ آس پاس دیکھنے لگی اور اس چیز کو تلاش کرنے لگی جو کھڑکی کے آگے سے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزری تھی لیکن اس کو گھپ اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا اچانک ہیہ کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی سیڑھیوں کے اوپر چڑھا ہے ہیہ نے دیکھا تو اسے کسی کا سایہ لہراتا ہوا محسوس ہوا تجسس کے مارے ہیہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی اچانک تھنڈی تھنڈی ہوا چلنے لگی اور ہر طرف خوبصورت خوشبو پھیل گئی ہیہ نے اس مسہور کن خوشبو کے سہر میں خود کو جکڑا ہوا پایا ہیہ نے اپنی رفتار تیز کی اور جلدی جلدی چلنے لگی لیکن چھت پر پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ چھت پر کوئی بھی نہیں تھا اچانک ہیہ کے دائیں طرف سے وہی اسی تیز رفتاری سے کوئی گزرا ہیہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی پاؤں پھیسلنے کی وجہ سے ہی وہ ایک دم دھڑام سے زمین پر گر گئی ایک دل خراش چیخ ہیہ کے مو سے نکلی ہیہ کی چیخ سن کر سب گھر والے اٹھ گئے اور پریشانی سے دوڑتے ہوئے اوپر آئے جہاں ہیہ اپنا پاؤں پکڑے درد کے مارے چیخ رہی تھی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر آلیا بیگم پریشان ہو گئی آلیا بیگم غصے اور پریشانی کے ملے جلے جذبات سے بولیں تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ آدھی رات کے وقت اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا کرو لیکن میری کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی جبکہ ہیہ کا دھیان اپنی ماں کی باتوں کی طرف نہیں بلکہ اپنے پاؤں کی طرف تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے اتنا شدید درد اتھا تھا ہیہ کو لگا تھا کہ اس کی تکلیف سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی لیکن لمحے میں ہی وہ درد غائب ہو گیا ہیہ میں تم سے بات کر رہی ہوں اور پاؤں کو دکھاؤ پاؤں کو کیا ہوا ہے کچھ نہیں امی بلکل ٹھیک ہے مجھے لگا تھا کہ چھت پر کوئی جا رہا ہے اسی لئے میں اس کا پیچھا کرتے کرتے اوپر آ گئی لیکن یہاں پر آ کر جب میں نے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا آئندہ ایسی فضول حرکت کرنے کے بارے میں سوہ مرتبہ سوچنا اب چلو نیچے چلو جبکہ ہیہ کا دماغ سوچوں سے بھرا ہوا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے کیا یہ سب اسی عمل کا نتیجہ تو نہیں جو وہ کر رہی ہے یہ خیال آتے ہی خوف کی ایک لہر ہیہ کے جسم میں دوڑ گئی لیکن امیر بننے کے لالش نے ہیہ کے خوف کو زائل کر دیا ہیہ کی جب آنکھ کھلی اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ ایک کشادہ کمرے کے فرش پر پڑی ہوئی تھی اس کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی پورا کمرہ سفید رنگ کی ٹائلوں سے سجایا گیا تھا جس کی چھت پر دو بڑے بڑے نہایت ہی نفیس فانوس لٹکے ہوئے تھے جو بنانے والے کی مہارت کی داد دے رہے تھے ہیا چند لمحے آنکھیں پھاڑے آس پاس دیکھتی رہی وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہے لیکن یاد کرنے کے باوجود اس کے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہیں وہ اگوا تو نہیں ہو گئی لاکھوں سوچیں تھیں جو اس کے دماغ میں رکس کر رہی تھی اسے ایک عورت کے چلنانے کی آواز آئی اس عورت کی آواز درد سے بھری ہوئی تھی وہ تکلیف سے چلا رہی تھی اور ساتھ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی خوف کی لہر ہیا کے پورے جسم میں دوڑ گئی اور وہ ڈر کے مارے کانپ نے لگی ہیا نے اپنے خوف پر کابو رکھتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا کمرے کا دروازہ لوک نہیں تھا اسی لئے آسانی کے ساتھ کھل گیا ہیا نے ہایت احتیاط سے کمرے سے باہر نکلی لیکن اس کمرے کے آگے ایک اور کمرہ تھا اس کمرے میں ایک عورت اپنے بستر پر بیٹھی کسی کتاب کا متعلیہ کر رہی تھی ہیا نے اسے مخاطب کرنا چاہا لیکن اس عورت نے اس کی بات کو ان سنی کر دیا ہیا کو لگا کہ وہ اس کی بات کو اگنور کر رہی ہے ہیا نے اسے دوبارہ آواز دی لیکن اس بار بھی اس عورت نے کوئی جواب نہ دیا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ نہ تو ہیا کو دیکھ رہی ہے اور نہ ہی سن رہی ہے ہیا کو بے بسی اور زلط کا شدت سے احساس ہوا ہیا نے واپس دوسرے کمرے میں جانے کا سوچا لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولنا چاہا دروازہ بند تھا بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ دروازہ نہ کھلا ہیا نے اپنے کمرے میں جانے کے خیال سے پچھلا دروازہ کھولنا چاہا وہ بھی لوگ تھا وہ اس کمرے میں پھنس چکی تھی جہاں پر کوئی بھی اس کی بات کو سن نہیں پا رہا تھا کافی دیر جدو جہد کرنے کے بعد وہ تھک ہار کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی ہیا نے ایک آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا وہ جلدی سے زمین پر سے اٹھی اور اس عورت کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اس عورت کے پاس پہنچ کر اس نے عورت کو آواز دی لیکن اس عورت نے اس کی کسی بھی پکار کا جواب نہ دیا ہیا نے ہاتھ بڑھا کر اسے ہلانا چاہا لیکن خوف اور دہشت سے اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی ہیا کا ہاتھ اس عورت کے جسم سے آر پار ہو گیا ہیا کو لگا وہ اس کا ہاتھ نہیں بلکہ دھوئے کا ایک گولہ تھا آنسو خود بخود ہیا کی آنکھوں سے بہنے لگے ہیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ شدید بے بس تھی کہیں وہ مر تو نہیں گئی اگر وہ مر بھی گئی تھی تو یہ کونسی جگہ تھی ہیا اپنا سر گھٹنوں میں دیئے سسکیوں کے ساتھ رونے لگی اچانک اس نے دروازہ کھلنے کی آواز آئی جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا ایک نہایت ہی خوبرو نوجوان واش روم سے باہر نکل رہا تھا اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نہا کر باہر آیا ہو اسے دیکھ کر عورت کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی یقیناً وہ اس لڑکی کا شہر تھا لیکن ایک بات جو ہیا کو خوف میں مبتلا کر گئی وہ اس آدمی کی آنکھوں میں چھپی دہشت اور جنونیت تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظروں کا زاویہ بدلا اس کی نگاہ قریب ہی رکھے ایک بیٹ پر جم گئی ہیا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اس نے بے ساختہ اس عورت کی طرف دیکھا اس عورت کے چہرے کا رنگ بھی خوف سے زرد پڑ چکا تھا اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ بیٹ کے دوسری طرف سے اترنے ہی والی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کی ٹانگیں پکڑ لیں اور زور سے پیچھے کی طرف کھینچا یہ منظر دیکھ کر ہی ہیا کی چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگیں یہ منظر دیکھ کر ہیا کی جان نکل گئی لیکن کوئی بھی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا نہ ہی کوئی اس کو دیکھنے والا تھا جبکہ وہ عورت مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس آدمی کی گرفت بہت مضبوط تھی وہ کسی طور بھی اس کو نہیں چھوڑا تھا اچانک اس عورت نے پاس رکھا گلدستہ اٹھایا اور آدمی کے سر پر مارتیا آدمی نے اپنا سر پکڑ لیا اور وہ بھاگتی ہوئی واشروم کے اندر چلی گئی لیکن کچھ ہی لمحوں میں اس آدمی کا سر خود بخود ٹھیک ہو گیا اور خون بہنا بھی رک گیا وہ آدمی نہایت ہی تیش سے اٹھا اور باتروم کے دروازے کی طرف گیا جہاں وہ عورت تھی اس نے ایک سوڑ دار لات ماری اور دروازہ ٹوٹ گیا وہ جلدی سے واشروم کے اندر گیا ہیہ کو پتا تھا کہ اب کیا ہوگا ہیہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لی جب وہ واشروم سے نکلا تو اس کا پورا لباس سرخ ہو چکا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی دہشت تھی اس نے اپنی نظریں ہیہ پر مرکوز کر لی اور آہستہ آہستہ ہیہ کی طرف بڑھنے لگا ہیہ کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے لیکن دروازہ پیچھے سے لوگ تھا چند لمحوں میں ہی وہ ہیہ کے سر پر پہنچ چکا تھا جیسے اس نے اپنا بیٹ بلند کیا اور ہیہ کو مارنا چاہا ایک بہت ہی زوردار چیخ ہیہ کے گلے سے نکلی آپی اٹھ چہو کیا ہو گیا ہے یقیناً آپ نے کوئی ڈرونہ خواب دیکھ لیا ہے اس کی چھوٹی بہن سجل اسے مسلسل اٹھائے جا رہی تھی جبکہ ہیہ چیخیں مارے جا رہی تھی جب ہیہ نے آنکھیں کھولیں اس نے دیکھا کہ وہ اس اجنبی کمرے میں نہیں بلکہ اپنے کمرے میں تھی اس کی چھوٹی بہن قریب ہی کھڑی تھی جو اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی ہیہ کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ وہ صرف ایک خواب تھا ہیہ کو عمل کرتے ہوئے آج دوسرا دن تھا وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے حادثات کے لیے تیار کر چکی تھی اسے اتنا معلوم تھا کہ اس نے بھی ہمت سے کام لینا ہے بس یہ تھوڑی سی مشکل تھی اس کے بعد اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں تھی ہیہ کو عمل کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ کسی اور جگہ پر موجود ہے ہیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور زور و شور سے عمل کرنے لگی اسے معلوم تھا کہ جب تک وہ عمل کرتی رہے گی اپنا ذہن نہیں بھٹکائے گی کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن اگر وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی تو اس کی زندگی کو نقصان پہنچ سکتا تھا ہیہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتی رہی جیسے ہی عمل مکمل ہوا ہیہ نے آنکھیں کھولی وہ ابھی بھی انجان جگہ پر تھی اس نے دیکھا کہ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا ہلکی ہلکی روشنی تھی جو کہ چاند کی تھی اور ایک چھوٹی سی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی روشنی اتنی ضرور تھی کہ ہیہ اندھیرے میں بھی آسانی سے ہر چیز کو دیکھ سکتی تھی اچانک ایک عجیب و غریب آواز ہیہ کے کانوں میں پڑی وہ آواز یقیناً کسی کیڑے مکوڑے کی تھی ہیہ کو محسوس ہوا جیسے دیوار کے اندر سے کوئی نکل رہا ہے جب ہیہ نے آنکھیں سکیڑ کر غور کرنا چاہا اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا وہ ایک بہت ہی بچھکل اور ڈراؤنی صورت کی ایک مکڑی تھی جس کو دیکھ کر ہیہ کو کراہیت کا شدید احساس ہوا اس کمرے میں ہیہ کا دم گھٹنے لگا لیکن وہ کمرہ چاروں طرف سے بند تھا کچھ ہی لمحوں میں اس چھوٹے سے سراخ میں سے بہت سی مکڑیاں نکلنے لگی وہ تمام ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی ہیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ اب بے ہوش ہو جائے گی اسے کیڑے مکوڑوں سے بچپن سے ہی بہت خوف محسوس ہوتا تھا وہ مکڑی بھی کوئی عام مکڑی نہیں تھی بلکہ اس کی جسامت کافی بڑی تھی اس کی موٹی موٹی سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی اسے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی لیکن کوشش کے باوجود اسے باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا ہیہ کو چھوٹا سا ایک سراخ نظر آیا لیکن وہ سراخ اسی طرف تھا جہاں سے وہ مکڑیاں نکل رہی تھی ہیہ کی ٹانگیں خوف کے مارے کانپ رہی تھی ان میں جان باقی نہ بچی تھی ہیہ کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ کیسے اس سراخ کی طرف پہنچے اگر وہ حمد کر کے وہاں چلی بھی جاتی ہے تو اس بات کی کیا گیرنٹی تھی کہ وہاں سے اسے باہر جانے کا کوئی راستہ مل جائے گا ہیہ بھی انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں کے اوپر کوئی چیز چڑھ رہی ہے ہیہ نے ایک زوردار چیخ مار کر اپنے پاؤں کو جھٹکا ایک بہت ہی خوفناک مکڑی دور جا کر گری ہیہ کے جسم سے جان بلکل نکل چکی تھی ہیہ کے ذہن میں اس آمل کی بات آئی جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ جہاں تمہیں لگے کہ تم نہیں نکل سکتی تو تم اس کلام کا ورد کرنا تمہارے لئے آسانی ہوگی ہیہ وہ پڑھنے لگی کچھ ہی لمحوں میں وہ اپنے کمرے میں دوبارہ موجود تھی وہ رات ہیہ کے لئے بہت بے چین گزری پوری رات وہ سونے کی کوشش کرتی رہی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کو سون دور تھی رات کا تیسرا پہر تھا جب ہیہ کو شدید گھبراہت اور بے چینی کا حساس ہوا اس کا دم گھٹ رہا تھا ہیہ نے نہانے کا سوچا تھا کہ طبیعت پر کچھ بہتر اثر پڑے گا واشروم کی روشنی مدھم تھی ٹائل کی دیواروں پر ٹم ٹم آتے فلوریسنٹ بلب ایک خوفناک چمک ڈال رہے تھے ہوا جرسین کش کی بدبو سے گھنی تھی جس سے وہ سیدگی کی بنیادی بدبو چھپ رہی تھی جب وہ اپنے ہاتھ دھونے کے لئے سنکھ کے قریب پہنچی تو اس نے اپنی آنکھ کے کونے میں کچھ عجیب سا دیکھا وہاں آئینے میں اس کے پیچھے کھڑی ایک عورت کا عقص تھا وہ پلٹ گئی دل خوف سے دھڑکنے لگا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا بس وہ واشروم میں اکیلی تھی اس نے بے چینی کے احساس کو جھٹکنے کی کوشش کی اور ہاتھ دھونے لگی لیکن جیسے ہی وہ سابون کے ڈسپینسر کے پاس پہنچی اسے ایک تھنڈا چپٹا ہاتھ اپنی کلائی کو پکڑتا ہوا محسوس ہوا اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا بس اس کا اپنا آکس اسے گھور رہا تھا اس نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور وہاں سے جانے کے لئے مڑی لیکن دروازہ نہیں کھلا گویا وہ اس جگہ پر پھنس گئی تھی ہیا کا دم گھٹنے لگا وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگی اور خود کو برا بھلا کہنے لگی کہ کیا ضرورت تھی اس کو اس عمل میں پڑھنے کی اچھی خاصی اس کی زندگی گزر رہی تھی پتہ نہیں یہ مسئبت کہاں سے آگئی لیکن پھر پیسوں کا احساس ہوتے ہی اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی اچانک ہیا کو محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے لگا شاور خود بخود کھل گیا اس کے کانوں میں پانے گرنے کی آواز آئی اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا پیچھے کچھ بھی نہیں تھا شاور بند تھا ہیا نے اس کو اپنا وہم قرار دیا جبکہ دل کے کونے میں ابھی بھی وہ بات موجود تھی کہ ضرور کوئی غیر معورائی مخلوق اس کے اردگرد موجود ہے وہ اپنا ذہن جھٹک کر دوبارہ دروازہ کھولنے لگی جیسے ہی وہ آگے کی طرف پلٹی پانی گرنے کی آواز دوبارہ سے آنے لگی اب کی بار ہیا کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس بھی ہو رہا تھا ہیا میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی کہ پیچھے کون ہے خوف اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہیا نے اپنے جذبات پر کابو رکھا اور دل کو مضبوط کرتے ہوئے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا ہیا کا دماغ غصے سے گھومنے لگا اسے اس چھپن چھپائی کے کھیل سے سخت نفرت ہو رہی تھی اچانک ہیا کے دیکھتے ہی دیکھتے شاور دوبارہ کھلا لیکن اب اس میں سے پانی کے بچے خون نکل رہا تھا حیرت کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ خون کسی بھی طرح سے باہر نہیں نکل رہا تھا بلکہ وہیں واشروم میں اکٹھا ہوتے ہوتے سارا کے گھٹنوں تک پہنچ چکا تھا ہیا کو لگا کہ بہت جلد وہ اسی خون میں اپنا دم گھٹنے کی وجہ سے مر جائے گی وہ مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یوں لگ رہا تھا کہ دروازے کو کسی نے جیم کر دیا ہو چند لمحوں میں ہی وہ دروازہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا اب وہاں پر دروازہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی موٹی سی دیوار تھی ہیا کی آخری امیب بھی دم دوڑ چکی تھی وہ مادہ آہستہ آہستہ ہیا کے مو تک پہنچ چکا تھا ہیا اپنا مو خون سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی اس نے اپنا مو سختی سے میچ لیا تھا جب ہیا کو لگا کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اب دوبارہ وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی اچانک سے زوردار جھٹکا لگا اور وہ واشروم سے باہر جا کر گری ہیا نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا واشروم پہلے جیسا ساف ستھرا تھا اس کا کمرہ بھی بلکل ساف تھا وہ ساری رات ہیا نے جاگ کر گزاری آج ہی ہیا کے عمل کا تیسرا اور آخری دن تھا ہیا بہت زیادہ خوش تھی اور خوف زیادہ بھی تھی اسے اسی بات کی ٹنشن تھی کہ کہیں کچھ گڑھ بڑھ نہ ہو جائے اس نے اس عمل کے لیے بہت محنت کی تھی وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک اور اچھے سے ہو جائے ہیا نے اپنا عمل شروع کیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ تنگ و تاریخ گلی میں پہنچ گئی ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی وہ ایک پرانی گلی تھی جس کے آس پاس گھر بنے ہوئے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ان گھروں سے عجیب و غریب افریت نکلنے لگی اور اس کی طرف بڑھنے لگی وہ ایک دم سے ڈر گئی ابھی وہ اٹھ کر بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے کانوں میں عامل کی آواز گنجی کچھ بھی ہو جائے اپنا چلنا نہیں چھوڑنا اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی وہ افریت اس کے پاس آتی اور زوردار چیخ کر پیچھے ہٹ جاتی کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا کچھ ہی دیر بعد جب حیاء نے آنکھیں کھولی اس نے دیکھا کہ وہ سمندر کے بیچوں بیچ کھڑی ہے سمندر کی خوفناک لہرے جو کسی کو بھی اپنے ساتھ لے کر بہا سکتی تھی تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی حیاء نے اپنی آنکھیں بند رکھی اور عمل جاری رکھا تیسری مرتبہ وہ لمبے لمبے لوگوں جنہوں نے کالے رنگ کے چوہے پہن رکھے تھے ان کے بیچوں بیچ بیٹھی ہوئی تھی محول میں عجیب و غریب دہشت پھیلی ہوئی تھی لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ لوگ اس کی طرف بڑھنے لگے جب حیاء کی نظر ان کے چہروں پر پڑی اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا وہ نہایتی بدصورت عجیب و غریب شکل کے مالک تھے ان کے ہاتھ حیاء کی طرف بڑھ رہے تھے حیاء کے دل میں خیال آیا کہ وہ اٹھ کر بھاگ جائے لیکن اس نے اپنے خوف پر کابو رکھتے ہوئے اپنا عمل جاری رکھا عمل پورا ہوتے ہی جب اس نے آنکھیں کھولی وہ اپنے کمرے میں موجود تھی لیکن وہاں پر وہ بالکل اکیلی تھی اور اس کے سامنے وہ چالیس جن ذات کھڑے تھے جن کے بارے میں اسے عامل نے کہا تھا وہ ان تمام جننات سے مختلق تھے جن کو اپنے عمل کے دوران اس نے دیکھا تھا وہ ان سب سے منفرد تھے وہ دیکھنے میں بھی دلکش تھے اور سر جھکائے کھڑے تھے انہوں نے حیاء سے کہا کہ آج سے ہم آپ کے غلام ہیں آپ ہم کو جو کرنے کو بولیں گی ہم وہ کریں گے یہ جان کر حیاء بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی تھی اتنے میں امی کی آنکھ لگی وہ روزانہ اپنے پاس پانی کا گلاس رکھ کر سویا کرتی تھی آج وہ اپنے پاس پانی رکھنا بھول گئی تھی جب وہ پانی پینے کے لیے باہر آئیں تو انہیں حیاء کے کمرے سے باتیں کرنے کی آواز آئی انہوں نے کھڑکی سے چونک کر دیکھا تو اندر کا نظارہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی دیا جلائے بیٹھی ہے انہیں سخت غصہ آیا وہ حیاء کو اس بات سے بہت بار منع کر چکی تھی مگر حیاء تھی کہ وہ ان کی بات مانتی ہی نہیں تھی وہ غصے سے حیاء کے کمرے میں گئی تاکہ اسے ڈانٹ سکیں مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جب وہ کمرے میں آئیں تو وہ اپنے بستر پر آرام سے سو رہی تھی اور اس کے چہرے پر بہت پرسکون نیند تھی جیسے وہ کافی دیر سے سو رہی ہو اس کی امی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ انہوں نے جو دیکھا ہے وہ ان کی نظروں کا دھوکہ تھا یا کیا تھا کمرے میں نہ تو دیئے تھے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی اور چیز نظر آ رہی تھی جبکہ حیاء بھی آرام سے سو رہی تھی وہ واپس پلٹ آئیں جو ہی وہ کمرے سے باہر نکلیں حیاء نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی اور اس کے موقعات اس کے سامنے کھڑے مسکر آ رہے تھے اگر اس کے موقعات اس کو امی کے بارے میں بتا نہ دیتے تو آج اس کی بیزت ہی یقینی تھی اگلی صبح جب وہ ناشتہ کرنے کے لیے اٹھی تو محلے میں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی حیاء نے امی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے وہ بھی ان آوازوں کی بابتن جان تھی جب محلے میں گئیں تو پتا چلا کہ یہ آواز ایک ہی گھر سے آ رہی ہے جب وہ گھر میں گئی تو وہاں پر تین چار چھوٹے بچے تھے جو بری طرح سے رو رہے تھے چلا رہے تھے جیسے انہیں کوئی بری طرح سے مار رہا ہو اور ان دونوں ماں بیٹی کے علاوہ محلے کی اور بھی بہت سے لوگ وہاں پر جمع تھے تمام لوگ اس قصے سے لا علم تھے اس کی ماں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ان کے گھر میں جو شیطوت کا پیڑ تھا اس درخت کو آپ لوگوں نے نہیں کاٹنا مگر اب ان لوگوں نے وہاں پر کمرہ بنانا تھا جس کی وجہ سے انہیں وہ درخت کاٹنا پڑا اور جس وقت سے وہ درخت کاٹا تھا اس وقت سے وہ بچے رو رہے تھے چلا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں نادیدہ ہستیاں تکلیف پہنچا رہی ہیں ہیا اپنے گھر میں آ گئی اور اپنے موقعات کو حاضر کر کے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی یہی بات بتائی جو اس عورت نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ درخت کی وجہ سے ہو رہا ہے ہیا نے پوچھا کہ اس درخت میں ایسا کیا تھا جو بزرگ نے اسے کاٹنے سے منع کیا تھا اس کی موقعات بتانے لگے کہ اس درخت پر ایک جنزادی کا بسیرہ تھا جو اپنے چار بچوں کے ساتھ رہتی تھی اس جنزادی کو اپنی دنیا سے نکال دیا گیا تھا اور وہ انسانوں کی دنیا میں آباد ہو گئی تھی اس نے اس درخت پر بسیرہ کر لیا تھا جب وہ یہاں پر رہنے کے لیے آئی تھی اس وقت یہاں پر کوئی گھر نہیں تھا اس کے بعد یہاں پر گھر بنا اور یہ لوگ یہاں پر آنے لگے ایک بار ایک نیک بزرگ یہاں سے گزر رہے تھے کہ ان کی جنزادی پر نظر پڑی اور وہ اس سے ہم کلام ہوئے تو اس جنزادی نے کہا کہ آپ ان لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ درخت کو کاٹنا نہیں ورنہ نقصان اٹھائیں گے اس وقت وہ لوگ اس درخت کو کاٹ کر یہاں پر کمرے بنانے کے بارے میں سوچ رہے تھے جب ان بزرگ نے انہیں اس بات سے باز رہنے کے لیے کہا تو وہ اپنے اس ارادے سے باز آ گئے مگر اب وہ لوگ فوت ہو چکے تھے اور ان کی اولاد اس گھر میں رہتی تھی انہوں نے جاتے جاتے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی اس درخت کو نہیں چھیڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر بیٹے نے بیوی کی باتوں میں آ کر درخت کو کٹوا دیا تھا اور اب نتیجہ بھگت رہا تھا ہیہ نے اپنے موقعات سے پوچھا کہ کیا اس جنزادی سے ملاقات کر سکتی ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے موقعات جنزادی کو لے کر اس کے سامنے حاضر ہو چکے تھے وہ جنزادی بہت زیادہ غصے میں اور صدمے سے نڈھال لگ رہی تھی ہیہ نے اس سے پوچھا کہ تم ان چھوٹے بچوں کو کیوں تکلیف دے رہی ہو ان بچوں نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا اور نہ ہی اس بات میں اس معاملے میں ان بچوں کی کوئی غلطی ہے وہ جنزادی غصے سے بھری ہوئی تھی اس نے کہا کہ میرے بچوں کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی ان لوگوں کی وجہ سے میرے بچے کا بازو کٹ گیا ہے اور ایک کی ٹانگ ان لوگوں نے کارٹی ہے ان لوگوں کی وجہ سے میرے بچے زخمی ہو گئے ہیں تو کیا میں اپنے بچوں کا ان لوگوں سے انتقام بھی نہیں لوں گی کیا ہیہ کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا وہ ویسے بھی بہت نرم دل کی لڑکی تھی اس نے کہا کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا انجانے میں کیا ان لوگوں کو ماف کر دو وہ جنزادی کہنے لگی کہ میں انتقام لوں گی میں کسی بھی صورت ان لوگوں کو ماف نہیں کروں گی اپنی بات کہہ کر وہ جنزادی وہاں سے چلی گئی اس کے جانے کے بعد ابھی ہیہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ وہ جنزادی ان بچوں کو تکلیف دینا بند کرتے کیونکہ بچوں کے رونے اور چلانے کی آوازیں ابھی تک سنائی دے رہی تھی اور وہ تو ان کو تکلیف سے تڑپتے ہوئے دیکھ کر آئی تھی تو اسے کیسے قرار آ سکتا تھا ہیہ نے اپنے موقعات سے پوچھا کہ وہ اس معاملے کا کیا حل نکال سکتے ہیں اس کے موقعات کہنے لگے کہ اس کا حل تو شہنشاہ جننات کے پاس ہوگا وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس جنزادی کو کیسے روکا جائے ویسے ان لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے جب اس نے ایک بار ان لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ اس درخت کو نہیں چھیڑنا تو ان لوگوں کو درخت کو نہیں کٹنا چاہیے تھا ہیہ سے بچوں کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی ہیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ شہنشاہ جننات کے پاس ضرور جائے گی اور ان سے ضرور مدد مانگے گی اور پھر اس کے موقعات اس کو جننات کی دنیا میں لے کر گئے تھے وہ جننات کی دنیا کو دیکھ کر حیران پریشان ہو کر دیکھ رہی تھی یہ دنیا اس کی دنیا سے بہت مختلف تھی پھر اسے سیدھا شہنشاہ جننات کے پاس پہنچا دیا گیا وہ اس وقت اپنے دربار میں تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جب ہیہ ان کے پاس پہنچی اور اپنا مدہ ان سے بیان کیا جسے سن کر شہنشاہ جننات نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور اس کی مدد کریں گے اور اس جنزادی سے بھی بات کریں گے جب ہیہ گھر واپس آئی تو تھوڑی دیر کے بعد ان بچوں کی چیخو پکار ختم ہو گئی تھی اس کے موقعات نے بتایا کہ شہنشاہ جننات نے جنزادی کو واپس بلا لیا ہے اور وہ اپنی دنیا میں واپس چلی گئی ہے اور اس نے ان بچوں کو بھی ماف کر دیا ہے ہیہ نے شکر کیا کہ ان بچوں کی اس جنزادی سے جان چھٹ گئی ہیہ کا مسئلہ جو کاتون قائم تھا وہ راتوں رات دولت مند بننا چاہتی تھی جب یہ بات اس نے اپنے موقعات سے کہی تو انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ہیہ کی مدد کر سکتے ہیں یہ سن کر ہیہ خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ کیسے میں دولت مند بن سکتی ہوں راتوں رات امیر کیسے بن سکتی ہوں تاکہ میری یہ ادھوری خواہشات پوری ہو سکیں جن چیزوں کے بارے میں ہمیشہ خواب میں سوچتے رہے ہو جن چیزوں کے بارے میں میں ترستی رہی ہوں انہیں میں کیسے پا سکتی ہوں انہیں میں کیسے حاصل کر سکتی ہوں اس کے موقعات نے کہا کہ ایک خزانہ ہے جو بہت زیادہ ہے اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے اگر آپ اسے حاصل کر لیں تو آپ راتوں رات امیر بن سکتی ہیں دولت مند بن سکتی ہیں کیسا لگتا ہے جب آپ بہت زیادہ خوش ہوں گی حیاء ان سے مزید معلومات لینے لگی اس نے اپنی ماں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا اور انہیں کہا کہ مجھے ایک جگہ پر خزانے کے بارے میں علم ہوا ہے میں اس کے لئے سفر کرنا چاہتی ہوں مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے اس کی ماں یہ سن کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ خزانے کے چکر میں مت پڑو میں نے سنا ہے کہ جو لوگ ان چکروں میں پڑتے ہیں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں مگر حیاء نے اپنی ماں کو جیسے اتیسے کر کے منا لیا اور باپ کو منانے کی ذمہ داری بھی ماں پر ہی چھوڑ دی اس نے آج ہی سفر تیہ کرنا تھا آدھے راستے تک موقعات اس کے ساتھ گئے تھے مگر باقی کا آدھا سفر اسے اکیلے ہی تیہ کرنا تھا اور پھر اس کے سفر میں بہت سی سعوبتیں آئیں بہت سی رکاوٹیں آئیں جس کو اس نے اکیلے تیہ کرنا تھا جب وہ ایک جنگل میں سے گزر رہی تھی تو اس جنگل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ تلسمی جنگل ہے یہ لوگوں کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتا کیونکہ اس جنگل کے سامنے ہی وہ غار تھی جس گار میں وہ خزانہ پوشیدہ تھا اس تلسمی جنگل میں بہت سی چڑیلیں جنزادیاں رہتی تھی اور اس جنگل کو عبور کرنا آسان کام نہیں تھا بلکہ اس جنگل تک پہنچنا بھی آسان نہیں تھا وہ تو اپنے موقعات کی وجہ سے یہاں تک پہنچ چکی تھی اور اسے یقین تھا کہ اگر وہ یہاں تک پہنچ سکتی ہے تو وہ جنگل کے خزانے تک بھی پہنچ سکتی ہے اور اس کا یقین کچھ غلط بھی نہیں تھا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے سامنے ایک بوڑی عورت آگئی اور اسے کہنے لگی کہ بیٹا تم کون ہو اور یہاں پر کیسے آگئی ہیہا کو پتا تھا کہ یہاں پر اسے قدم قدم پر بہت سی مخلوقات ملیں گی اس لئے ہیہا نے اسے نظرانداز کیا اور آگے چلتی گئی ہیہا کے موقعات نے اسے کہا تھا کہ جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گی کسی کو برا بھلا نہیں کہے گی تب تک اس جنگل کی مخلوقات اس کا کچھ نہیں بگار سکیں گی کیونکہ اس تلسمی جنگل کا اصول ہے جو سیدھے طریقے سے اپنے راستے پر چل رہا ہوتا ہے اس جنگل کی مخلوقات اسے بھٹکانے کی کوشش تو کر سکتی ہیں مگر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جو انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں اور اسے جنگل سے باہر بھی پھینک سکتی ہیں اور اگر ایک بار جو اس جنگل سے باہر آ جائے تو وہ دوبارہ اس جنگل میں داخل نہیں ہو سکتا تم خزانے تک کبھی نہیں پہنچ سکتی اس خزانے تک کوئی اور پہنچ چکا ہے اسے حاصل کر چکا ہے اور تم ایک بزدل لڑکی ہو ایک نکمی لڑکی تم دوسروں کے سہارے ڈھونگتی ہو اپنے موقعات کے سہارے یہاں تک پہنچی ہو تم خود کچھ بھی نہیں کر سکتی تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی وہ حیاء کو غصہ دلانے کی تیش دلانے کی باتیں کر رہی تھی تاکہ وہ غصے میں کچھ الٹا سیدھا بول جائے مگر حیاء اپنے جذبات پر کابو رکھے ہوئے تھی وہ بوڑی عورت کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اس نے کچھ بھی الٹا سیدھا کہا تو اس کے لئے بہت برا ہوگا تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ بوڑی عورت واپس پر لٹ گئی تھی اب وہ اکیلے ہی سپر ٹائے کر رہی تھی تھوڑی دیر اور چلنے کے بعد اس کے سامنے ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی ارے تم غلط راستے پر چل رہی ہو یہ راستہ تو گھنے جنگل میں جاتا ہے اور تم اس گھنے جنگل میں جا کر گھوم ہو جاؤ گی اور پھر یہیں پر بیٹھ کر رہ جاؤ گی اور پھر بھٹکتے بھٹکتے وہیں پر گر کر مر جاؤ گی تو تمہاری لاش تک نہیں ملے گی اس لئے میری مانو تو واپس چلی جاؤ کیوں اپنے ماں باپ کو اس عمر میں موت کا غم دینا چاہتی ہو تمہاری جدائی میں وہ مر جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا ہیہ نے اس کی باتوں کو نظرانداز کیا اور آگے جا کر چلتی گئی اب ایک بہتی خوفناک صورت مخلوق اس کے سامنے آگئی تھی اور اس کو ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہیہ نے ان سب چیزوں کو باتوں کو نظرانداز کیا اور اپنا سفر تیہ کیا اور دو دنوں کے لیے وہ اپنے ساتھ زادے راہ لے کر آئی تھی اور پھر وہ جنگل سے باہر آ گئی تھی اور اس کے سامنے وہی غار تھا جس میں وہ خزانہ پوشیدہ تھا جب وہ غار کے پاس پہنچی تو اس کے دہانے کے قریب پہنچ کر اس نے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ پیٹ کے بل نیچے جا کر گری اسے بہت زور کا کرنٹ لگا تھا ہیا حیران پریشان ہو گئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اتنے میں اس غار کی آواز آئی کہ اس غار میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو اس کا اہل ہو اور خود کو اس بات کا ثابت بھی کر سکے ہیا نے پوچھا کہ مجھے خود کو اس کا اہل کیسے ثابت کرنا ہوگا وہ غار کہنے لگا کہ میرے سوال کا جواب دو ایسی کونسی محبت ہے جس کا نیم البدل اس دنیا میں موجود نہیں ہے یہ سن کر تو ہیا حیران و پریشان رہ گئی کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ خزانہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی اگر اس نے اس بات کا غلط جواب دے دیا تو وہ خزانے کی اہل قرار نہیں پائے گی ایک خیال آنے کے تحت ہیا نے کہا کہ ماں باپ کی محبت کا کوئی بھی نیم البدل دنیا میں موجود نہیں ہے ماں باپ کی محبت ایسی ہے جو سب سے خالص پاک ہے غار کا دہانہ کھل گیا تھا وہ خزانے کی اہل قرار پائی تھی اس کے موقعات نے کہا تھا کہ جب وہ خزانہ حاصل کرے گی تو وہ اس کے پاس پہن جائیں گے پھر اس نے اپنے موقعات کو بلایا اور وہ تمام خزانہ لے کر گھر آ گئی اس کی ماں اس کی راہ دیکھ رہی تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی اس نے سنا تھا کہ جو لوگ بھی ایسے سفر پر جاتے ہیں وہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آتے اور جب حیاء زندہ سلامت واپس گھر لوٹی تو اسے دیکھ کر اس کی ماں بہت خوش ہو گئی اور جب اس نے انہیں بتایا کہ اس نے وہ تمام خزانہ بھی حاصل کر لیا ہے تو اس کی ماں کی خوشی بھی دیبنی تھی اب ان لوگوں کے حالات بدلنے لگے تھے ان لوگوں نے ایک اچھے علاقے میں گھر لے لیا تھا اور اس کے باپ نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا اور راتوں رات وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے تمام رشتہ دار اور محلے والے ان سے جل رہے تھے کہ ان کے حالات ایک دم کس طرح سے بدل گئے اور وہ ان سے حسد کرنے لگے تھے کہ رشتہ دار تو ان لوگوں پر جادو ٹونے بھی کروانے لگے تھے کیونکہ وہ انہیں خوشحال نہیں دیکھ سکتے تھے اور پھر اپنے حسد کی آگ میں جل رہے تھے جب بھی کوئی کسی جادوگر کے پاس جاتا تھا یا ان لوگوں پر جادو کروانے لگتا تھا تو حیاء کے موقعات اس کو بتا دیا کرتے تھے اور وہ جادو کا توڑ بھی کر دیا کرتی تھی مگر اب تک اس نے جادو ان لوگوں پر پلٹایا نہیں تھا وہ چاہتی تھی کہ وہ لوگ خود ہی صدر جائیں اور اپنے اس عمل سے باز آ جائیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے لوگوں کا علاج مالجہ بھی کرنے لگی تھی جن پر بھی جادو جنات کا اثر ہوتا تھا وہ ان کا علاج کرتی تھی اور اب اس کے پاس بہت سارے لوگ آنے لگے تھے اور اس کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی تھی اب وہ بھی بی بی جی کے نام سے بھی جانے جانے لگی تھی لوگ دعا کروانے کے لیے دم درود کروانے کے لیے اس کے پاس آتے تھے اور وہ سب کا ہی مفت علاج کر دیا کرتی تھی اس نے بھی اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے ایک بوتیک کھول لیا تھا اب اس کی زندگی اچھی خاصی مصروف ہو گئی تھی اور اب اس کی خواہش بھی پوری ہونے لگی تھی جو کبھی اس نے سوچا تھا وہ سب کچھ اسے مل گیا تھا اب اس کے ماں باپ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے مگر وہ کسی میں بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی کو پسند کرتی تھی پھر ان کے محلے میں ایک نئی فیملی آ کر شفٹ ہو گئی ان کا ایک بیٹا تھا جو بہت زیادہ ہینڈسم تھا بہت زیادہ خوبصورت ہیہ نے اس کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی وہ پہلی نظر میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے وہ لڑکا بھی اسے پسند کرنے لگا تھا مگر اس لڑکے میں ایک خامی تھی وہ لڑکا کالا جادو سیکھنے میں دلچسپی رکھتا تھا اور اس کے لئے وہ مختلف جادوگروں کے پاس بھی جاتا رہتا تھا ہیہ اسے اس کام سے باز رکھنا چاہتی تھی پھر وہ ایک آمل کے پاس گیا وہ ایک ڈھونگی آمل تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر اس نے اپنے شاگردوں کے ذریعے اپنی شہرت دور دور تک پہنچا رکھی تھی کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں یہ ہر طرح کا کام کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ لڑکا جس کا نام علی تھا وہ بھی اس آمل کے پاس پہنچ گیا اور اسے کہنے لگا کہ اسے کوئی ایسا منتر چاہیے جس سے کوئی جن اس کے قابو میں آ جائے اور یوں اس آمل نے ایک کتاب سے دیکھ کر ایک عمل اسے دے دیا جو نہ جانے صحیح تھا یا غلط تھا مگر علی نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا تھا ہیہ کو اس بارے میں پتا چل گیا تھا اس نے یہ پیصلہ کیا کہ وہ علی کو اس کام سے باز رکھنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گی یوں اس نے اپنے موکلات کے ذریعے علی کو ڈرائیا دھمکایا جس سے علی بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا اس کے موکلات علی کو اٹھا کر ایک ویرانے میں لے گئے تھے اور اس کے سامنے بہت ہی خوفناک شکلوں میں ظاہر ہو گئے تھے اور کافی دیر اس کو خوف زدہ کرنے کے بعد وہ اسے واپس گھر میں چھوڑ گئے تھے اب علی نے توبہ کر لی تھی کہ وہ ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرے گا کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا اس نے تمام چیزوں سے توبہ طائب کر لی اور پانچ وقت کی نماز عدا کرنے لگا اور پھر کچھ وقت کے بعد اس کی حیاء کے ساتھ شادی ہو گئی شادی کے بعد بھی حیاء نے اس کے سامنے کبھی بھی اپنے موکلات کے بارے میں ذکر نہیں کیا تھا وہ جب لوگوں کا علاج کرتی تھی ان کے جن نکالتی تھی تو علی اس سے پوچھتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کرتی ہے کیا اس کے قابو میں کوئی جن ہے تو حیاء اسے مسکر آ کر ٹال دیتی اور کہتی کہ بس نماز روزے کی طاقت سے ہی اس میں روحانی قوت بیدار ہو گئی ہے وہ ہر وقت ذکر اذکار میں مصروف رہتی ہے اور ورد کرتی رہتی ہے اسی وجہ سے اس کی روحانیت بہت زیادہ مضبوط ہے یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کا اس طرح سے علاج کر سکتی ہے اب علی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی اپنی روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے ذکر اذکار ہی کرے گا اور کبھی بھی کالے عملیات کا سہارا نہیں لے گا اس کی یہ باتیں سن کر حیاء بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا شوہر راہ راست پر آ گیا ہے اور اس نے کالے عملیات سے توبہ تائب کر لی ہے دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ